لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجال الغیب کے بارے میں بات ہو رہی ہے آج کے اس مخصصر درس میں ہم غار حرا کی مجالس کے بارے میں بات کریں گے بعض صالحین امت نے غار حرا میں حاضر ہو کر ان مجالس کا تذکرہ کیا ہے جس میں وہ خود شریک ہوئے تھے اور ان مجالس میں بعض اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے تھے سید عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اب ریز میں غار حرا کی مجالس کا آنکھوں دے کا حال بیان کیا ہے اسی طرح حضرت امام عبدالوحاب شعرانی رحمت اللہ علیہ نے میزان الكبرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند پایا اولیاء اللہ اور آئمہ مجتہدین کا اجتماع اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ حضور کی مجلس جب غار حرا میں منعقد ہوتی ہے تو بے شمار اولیاء اللہ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد صحابہ کرام کا ایک مجمع ہوتا ہے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی سلطان الازکار میں لکھا ہے مجھے ایسی مجالس میں کئی بار حاضر ہونے کی سعادت ملی جو غار حرا میں ہوتی تھی جب کسی نماز کا وقت ہوتا تو حضور اعلان فرماتے کہ زندہ افراد نماز پڑھ لیں ان مقامات کے باوجود ہم ایسے اولیاء کرام کو رجال الغیب کے مجاغل میں شمار نہیں کرتے یہ ارواح مقدسہ ہے رجال الغیب ایک علیہ دا مخلوق ہے وہ زندہ مستورین میں سے ہوتے ہیں جن کے ذمہ بے پناہ فرائض ہوتے ہیں اور وہ انہیں سرانجام دینے میں کوتا ہی نہیں برتے مکمی انہیںur الناس پڑھ لیں ایسے 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 ایسے